ہیلو گائیز ویلکم تو پاکستانی پیر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعائی ہے یہ آپ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبکرائب کر لے لائک کر لے شیئر کر لے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک جل سے جل مل سکے تو میرا نام ہے افان تو آج ہم جانیں گے بہت کام مال کی ویڈیو ہونے لگی آج ہم جانیں گے ٹاپ فائف انڈیا کے جو ہے نا سپ ٹریننگ کرتے ہیں بہت خطرناک ٹریننگ ہوتی ہے سپیشل فورس جیسے کہتے ہیں ایک الگی لیول ہوتا ہے ان کا ایک الگی انداز ہوتا ہے تو وہ جانیں گے تو بینے کسی دیرے کے کاؤنر کرتے ہیں ثری ٹو ون اینڈ سٹارٹ دوسرے ویسوی یوت کے بعد سے ہی سیناؤ کو کچھ ایسے سنیکوں کی ضرورت آن پڑی جنہیں اگر دوسمن کے علاقے میں بھیجا جا ہے تو دوسمن کو ختم کیے بینہ وہ واپس اپنے دیش نہ آئے اور تب ہی سیناؤ نے گٹھن کی سپیشل فورس کا بھارت نے بھی اپنے پہلے سپیشل فورس کا گٹن انیس سو سٹرٹ میں کر لیا تھا نمشکار دوستو میں سائل چودیس وقت کرتا ہوں آپ سب کا آپ ہی کے چینل انڈیا ٹاکس بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر گئے ہیں آپ پس آنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہم بات کریں گے بھارت کے ٹاپ فائف سپیشل فورس کا جنہوں نے اپنے سپیشل آپریشنز کے بدلات اپنا نام پرے دنیا میں کر رکھا ہے تو شروعات کرتے ہیں ن نیشنل سیکیورٹی گارڈز اور بلک کیٹس نیشنگ کے گٹھن نائنٹین ایٹی سکس میں کیا گیا تھا نیشنگ نا تو سنٹرل آرنٹ پلیس فورس کے اندر میں آتے ہیں نا ہی پارلیمیٹری فورس کے اندر میں آتے ہیں بلکہ اس میں جو کمانڈوس ہوتے ہیں وہ مکس رہتے ہیں یعنی کی آدھے انڈین آرمی سے آتے ہیں اور آدھے سنٹرل آرنٹ پلیس فورس سے آتے ہیں اور انہیں لیڈ کرتے ہیں ڈائریکٹر جنرل انڈین پلیس سرویسز کے ان کے دو یونٹ ہیں سپیشل ایکشن گروپ ایسے جی بیلا یونٹ جس میں انڈر آرمی کے پرسنل ہیں اور دوسرا گروپ ہے سپیشل رینجرز گروپ ایس آر جی جو کانٹر ٹیوریزم ایکٹیویٹیز کے لیے کام آتے ہیں نسج اس دنیا کے کچھ سب سے ایڈوانزڈ ایکوپمنٹس اور موڈن ویپنز کے ساتھ لیاس ہوتے ہیں اور ان کا سیلیکشن پرسس اتنا ہارڈ ہوتا ہے کہ اس کا ڈروپ آؤٹ ریٹ ستر سے اسی پرسنٹ ہے اور جو تھوڑے بہت پرسنلز کوالیفائی بھی کر جاتے ہیں انہیں پھر اینایدر نائن مانس کے لیے بھیجا جاتا ہے فینٹم نسجی کمانڈوس کے ٹریننگ کے لیے اگر بات ہوئی رہی ہے سب سے گھاتک سپیشل فورسز کی تو نمبر چار پہ ہے گھاتک فورس اور گھاتک پلٹون گھاتک فورس ایک سپیشل آپریشنز انفنٹری پلٹون ہے اور یہ من ٹو من ایسولز کرتا ہے اپنے بٹیلین کے پہنچنے سے پہلے یہ سپیشلائز ہوتے ہیں ریڈ کرنے میں آرٹیلری پوزیشنز کو ایئر فیلز کو سپلائی ڈمز کو اور ہیڈکوارٹرز کو اور یہ بعد میں انہی دشمنوں کے آرٹیلری اور ایئر ٹارگیٹس کو اُلٹا دشمن کے ٹرینٹری میں فائر کرنے کے لیے بھی یوز کرنے میں ماہیر ہوتے ہیں انہین آرمی کے ہر بٹیلین کے پاس اپنا ایک گھاتک پلٹون ہوتا ہے اور اس گھاتک پلٹون میں اپنے بٹیلین کے یوزولی دس آدمی جاتے ہیں جو فیزیکلی اور منٹلی سب سے سٹرونگ ہوتے ہیں کیونکہ ان سینیکو کو اپنے دشمنوں سے فیس ٹو فیس لڑنا ہوتا ہے اسے لئے یہ بہت ایکسپرٹس ہوتے ہیں ہیلی بون اسالٹ میں راک کلامنگ میں ماؤنٹن وارفیر میں ڈیمولیشنز میں ایڈوانس ویپن ٹریننگ میں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کلوز ہینڈ ٹو ہینڈ بیٹل میں بھی کافی ماہیر ہوتے ہیں نمبر تین پہ ہے گھروڑ کمانڈو فورس گھروڑ کمانڈو فورس میں دو ہزار سے زیادہ کمانڈوز موجود ہیں یہ ایک ایسا یونٹ ہے انڈین ایئر فورس کا جو سپیسلائزڈ ہے ایئر فیلڈ سیزرز، سپیسل ریکنیزنز، ایئر بون اپریشنز، ایئر اسالٹس، سپیشر اپریشنز، کمبیٹ سرچ اور ریشکیو کے لیے گھروڑ کمانڈو بننے کا ٹریننگ اتنا مشکل اور اتنا لمبا ہے کہ اسے دنیا کا سب سے لمبا ٹریننگ مانا جاتا ہے ایک فلی اپریشنل گھروڑ کمانڈو بننے میں ایک جوان کو تین سال تک ٹریننگ کرنا پڑتا ہے اور گھروڑ کمانڈوز کافی ماہیر ہوتے ہیں انٹی ہائیجیک اور کاؤنٹر انسرجنسی ٹریننگز میں ان کے پاس اور بھی کئی سارے سکلز ہوتے ہیں جیسے جنگل اور سنو میں سروائیول ٹیکنکس، سپیسلائزڈ ویپن کو ہینڈل کرنا اور ڈرائیونگ سکلز ان کی بہت زیادہ ایڈوانس ہوتی ہے اور نمبر دو پہ ہے بھارت کے سب سے پہلے اور سب سے نامی سپیشل فورس پیرا کمانڈوز پیرا کمانڈوز انڈین آرمی کی کچھ سب سے ہائیلی ٹرینڈ سپیشل فورس میں سے ایک ہے کیونکہ ان کا آپریشنز بہت ہی ڈینجرنس ہوتے ہیں اور ان میں جان کی جانے کی بہت زیادہ سمبابرہ ہوتی ہے اس لئے انہیں آپٹیمم لیول پر رکھا جاتا ہے آپریشنل ایفیشنسی اور فیزیکل فٹنس کا اور صرف most physically fit, mentally robust, intelligent اور highly motivated soldiers کو ہی اس فلیٹ میں رکھا جاتا ہے پیرا کمانڈوز کی ٹریننگ دنیا میں کچھ سب سے جھلسہ دینے والی ٹریننگز میں سے ایک ہے انہیں 20 کلومیٹر 60 کیجی کا بیگیج لے کر کے روز بھاگنا پڑتا ہے اور ساتھی ساتھ انہیں man to man assault practices بھی کرنے پڑتے ہیں اور اتنے میں ہی بات ختم نہیں ہوتے ہیں انہیں ہر دن 35,000 فیٹ سے بھی جمپ لگانا پڑتا ہے پیرسوٹس کے ساتھ اور یہ highly trained ہوتے ہیں Terran اور Environment Warfare اور Deep Sea Diving میں ان کے کچھ سب سے famous operations کی بات کرے تو وہ ہے 1971 کا War with Pakistan 1999 کا Kargil War اور Operation Blue Star اور 29 سپٹیمبر 2016 میں ہوا بھارتی سینیکو دوارہ surgical strike جس میں پاکستان میں گز کر کے انہی سینیکو نے پاکستان کے کئی سارے آتنکوادی لانچ پیٹس پہ عملہ کیا تھا اور سیکڑوں آتنکوادیوں کو مار گرہا تھا جس کی چرچہ پورے دنیا میں ہوئی تھی دوستو ایک بار ایک بھارتی سینیک سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ انڈین آرمی کے سولجر کے لائف کو کس طریقے سے define کریں گے تو انہوں نے ایک بہت ہی famous لائن بولا تھا کی وی live by chance love by choice and kill by profession اور انہی لائنہ کو ہم represent کر رہے ہیں آپ سب کے بھاری demand پر اور ہمارے پہلے ٹی شٹ کے بہت ہی successful launch کے بعد انڈین آرمی کے نئے ٹی شٹ یعنی کی انڈین آرمی 2.0 ٹی شٹ جو کہ اس وقت آپ کے سکرین پر ہیں دوستو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ٹی شٹ اس بار بہت ہی limited edition ٹی شٹ سے یعنی کی یہ بہت ہی کم ماترہ میں بنایا جانے والے ہیں اور بہت ہی جلدی ختم ہو جائیں گے تو اگر آپ کو یہ design پسند آ رہا ہے تو اسے جل سے جل بک کر لیجئے ورنہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے دوستو پچھلے بار جو ہم نے ٹی شٹ launch کیا تھا اسے record breaking اب تک total ڈھائی ہزار لوگوں نے خردہ تھا اور اسے ہمیں جو profit ہوا تھا اس کا آدھا ہم نے انڈین آرمی کو دیا تھا اور اس بار بھی اسی سیم procedure کو follow کیا جائے گا یعنی کی ان ٹی شٹ سے جتنا بھی profit ہوگا اس کا 50% انڈین آرمی کے جو جوان صحید ہو کے ہیں ان کے پریوار والوں کے پاس جائے گا تو اس سے آپ نا صرف خرداری کر رہے ہیں بلکہ ایک طریقے سے charity بھی کر رہے ہیں دوستو آپ سب کو payment کا process تو پتہ ہی ہے اگر بھول گیا تو پھر سے یاد دلا دیتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ اور آن لائن transaction کرنے سے اور اپنے card کے details دینے سے ہیچ کچھاتے ہیں اس لئے ہم نے ایک special procedure نکالا ہے جس سے آپ safely اپنا product لے سکتے ہیں اور payment کر سکتے ہیں آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ کو only 325 روپیز ہمارے bank account میں ڈال دینے جس کا detail نیچے آپ کو description میں مل جائے گا اور اس کے بعد ہمیں indiatalksnews.gmail.com پہ email کرنا ہے اور آپ کا نام transaction ID اور باقی details جس سے ہم پتہ کر سکے گی آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے ہمیں payment کیا ہے دینا ہے proper address with pin code اور نیچے اپنا phone number دینا ہے جس کے بعد ایک سے دو ہفتے میں آپ کے پاس انڈین آرمی کا یہ کمال کا ٹی شٹ پہنچ جائے گا اب باری نمبر ون کی نمبر ون پہ ہے مارکوس مارکوس یا پھر مرائن کمانڈوز انڈیا کے most lethal special force ہیں ویسے تو مارکوس کو train کیا جاتا ہے ہر ایک ٹیرین میں لڑائی کے لئے لیکن مارکوس کمانڈوز سوپر ایکسپرٹ ہوتے ہیں میری ٹائم وارفیر میں مارکوس کو جوائن کرنے کا جو فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اتنا پریشان کرنے والا اور اتنا تھکانے والا ہوتا ہے کہ 80% جو اپلیکنٹس ہوتے ہیں وہ پہلے دن ہی بار نکل جاتے ہیں تین دن کے ٹیسٹ میں یہ ٹیسٹ فیزیکل فٹنیس اور اپٹیٹیوٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کینڈیڈیٹس اس ٹیسٹ کو سکسیسفلی کمپلیٹ کر جاتے ہیں انہیں پھر 5 ویک لانگ ہیلس ویک کے لئے بھیجا جاتا ہے جس میں ان سارے کینڈیڈیٹس کو بینا نیند کے رکھا جاتا ہے اور اسی سمیں بینا نیند کے انہیں one of the most difficult tasks کرنے ہوتے ہیں ان کمانڈوز کے ایک سپیسیلیٹی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ فائر کر سکتے ہیں جمین میں لیٹے ہوئے کھڑے کھڑے بھاگتے ہوئے پیچھے دیکھتے ہوئے اور ساتھی ساتھ میرر میں دیکھ کے بھی فائر کر سکتے ہیں وہ بھی صرف 0.27 سیکنڈز کے ریاکشن ٹائم کے ساتھ اور اس ٹیسٹ کے آخری سٹیج میں 800 میٹر لمبے دلدل کو رینگ کر کے پار کرنا پڑتا ہے جسے کہتے ہیں ڈیتھ کرول وہ بھی 25 کیجی کے سمان کندے پر لے کر کے اور اس ٹیسٹ کو کیسے ختم کیا جاتا ہے یہ سن کے آپ چوک جائیں گے جب ہم اس 800 میٹر کو پار کرتے کرتے آخری 25 میٹر پر پہنچتے ہیں تو 25 میٹر دور ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے جس کے بگل میں ایک زندہ انسان کھڑا رہتا ہے اور 25 میٹر دور سے ہی اسی رینگتے ہوئے اسی عوستہ میں انہیں کھڑے ہو کر کے 25 میٹر دور سے اس ٹارگیٹ پر نیسانہ لگانا پڑتا ہے اور اگر انہوں نے بگل میں کھڑے انسان کو بینا گھائل کی اس ٹارگیٹ پر نیسانہ لگا لیا تب انہیں مارکوس کے تاج کے ساتھ سمانت کیا جاتا ہے دوستو یہ لسٹ ہوئی ختم لیکن یہ لسٹ کوئی فکس نہیں ہے یہ ہمیں ہمارے حساب سے دے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لسٹ صحیح ہے تو نیچے لگ دیجئے یہ صحیح ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے مارکوس تو کتنا مشکل ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو پانچ فوج آرمی ہے فوج ہے یہ اتنی مشکل ان کی ٹریننگ ہوتی ہے دن رات ایک کرتے ہیں ان کی ایک ایک دن ہمیں موبائل نہیں دیا جاتا ہے ان کو کھانا نہیں دیا جاتا ہے چھے چھے سات سات مہینے یہ جو ہے دو ایک تین گھنٹیں سوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں سوتے ان کو آرم سے سونے نہیں دیا جاتا یہ کوئی بارڈر پر اہمی بندیں نہیں کھڑے کر جاتے فوج بہت مشکل ٹریننگ ہوتی ہے چھے چھے ماہ میں نے تو ادھر پاکستان میں سونا ہے چھے چھے ماہ ہوتی ہے لیکن میں نے ادھر دو دو سال تین تین سال ہیں انڈیا میں تو یہ یار بہت زیادہ صرف ٹریننگ اتنی ہوتی ہے دو دو تین تین سال اس کے علاوہ پھر اور بھی کئی بہت ہیں اور کہاں کہاں سے جمپ مارنے پڑتے ہیں اور بہت مشکلات ہوتی ہے ہم یہ ابو کو چھولنا پڑتا ہے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے اور گھر جب آتے ہیں تو چھے چھے ساتھ ساتھ ماہ بعد آتے ہیں تو ہمیں فوج کا بہت جو ہے نا آج بارڈر پر آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے اپنے جو ہے نا ایک ایک گھر میں شانتی سے بیٹھے ہیں اپنے سکون سے بیٹھے ہیں اپنے اکھاڑے ہوتے ہیں تو ہمارے جو ہے نا ایک ایک دن اتنی آسانی سے نہ کھڑتا سلوٹ ہے فوج کو سلوٹ ہے ان کو تو آپ کا کہہ کہنا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے آپ کو کوئی بھی ویڈیو چاہیے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے کریں اس پہ ضرور ریاکٹ کیا کروں گا تو آج کیلئے اتنے ہی تب تک کیلئے اپنا خیال رکھے گا بائی